خبر نویڈا سے جہاں پر آثوریٹی کی ٹیم کو جلانے کا پریاؤس کیا گیا یہ بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں نویڈا سے بڑی خبر آثوریٹی کی ٹیم کو جلانے کا پریاؤس کیا گیا عوید عمارت توڑنے گئی ٹیم کو جلانے کا پریاؤس سیکٹر 104 حازپور میں بن رہی تھی عوید عمارت عمارت توڑنے گئی آثوریٹی کی ٹیم کے ساتھ پہلے مارپیٹ کی گئی دو پرابندک پر ڈیزل ڈال کر آگ لگانے کا پریاؤس کیا گیا آثوریٹی کی ٹیم نے سیکٹر 49 میں شکایت کی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے جہاں ہازپور کے خصرہ نمبر 412 زمین پر ہو رہا تھا عوید نرمارت آثوریٹی نے موقع سے ایک وقتی کو ہراسٹ میں لیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے آثوریٹی کی ٹیم نے سیکٹر 49 میں شکایت تھی اور ہازپور کے خصرہ نمبر 412 زمین پر ہو رہا تھا عوید نرمان یہ بڑی جانکاری آسوریٹی نے موقع سے ایک وقتی کو بھی حراسط میں لیا ہے اور آگے کی کارفائی کی جا رہی ہے تو آسوریٹی کی ٹیم کو ہی جلانے کا پریاست کیا گیا یہ بڑی جانکاری نوڈیا سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں عوید امارت توڑنے گئی ٹیم پر حملہ کیا کیا ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور پھر دو پرگندخوک پر دیزل ڈال کر انہیں جلانے کا پریاست کیا گیا سیکٹر 104 حاسپور میں یہ عوید امارت بن رہی تھی جسے توڑنے کے لئے آسوریٹی کی ٹیم پہنچوی امارت توڑنے کے آسوریٹی ٹیم کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور اس کے بعد دو پرگندھت پر دیزل ڈال کر آنکھ لگانے کا پریاست کیا گیا یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آسوریٹی کی ٹیم نے سیکٹر 49 میں شکایت بھی دی ہے اور آگے کی کارفائی میں پولیس جھٹی ہوئی ہے رہازپور کے خسرہ نمبر 412 کا ماملہ آسوریٹی نے موقع سے ایک ویقتی کو حراست میں بھی لیا ہے اور اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے جمارت توڑنے کے آسوریٹی کے ٹیم کے ساتھ مارپیٹ دو پرگندھت پر دیزل ڈال کر آگ لگانے کا پریاست کیا گیا موسیقی